موسیقی اسلام علیکم ابرارشیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اسے ریکویسٹ ہے کہ وہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں دوست عباد میں شیئر کریں وہ جو گھنٹی کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ویڈیوز کا نوڈکیشن بروقت آپ تک پہنچ سکے گزشتہ روز وزیراعظم عمران خان نے اپنی سوشل میڈیا ٹیم کے ارکان سے اسلام آباد میں ایک ملاقات کی ڈیجیٹل میڈیا ایکسپرٹس جن کو وہ کہتے ہیں ان کو اپنے ہاں بلایا اور اس سوشل میڈیا ٹیم یعنی پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کو میں گالی بریگیٹ کہتا ہوں اور میں اس لیے گالی بریگیٹ کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم نے پاکستان میں شاید ہی ان کا کوئی سیاسی مخالب یا حریف ہو جس کو ابھی تک انہوں نے ماں بھینڈ کی گالیاں نہ دی ہوں یہاں تک کہ خواتین کو بھی معاف نہیں کیا گیا گزشتہ روز عمران خان نے سوشل میڈیا ٹیم کے سامنے ایک رونا رویا کہ دیکھیں ان کے سیاسی مخالبین ان کی اہل یا بشرا بیگوں کو بھی نہیں معاف کرتے اور حالانکہ ان کا سیاست کوئی دلت نہیں ہے وہ گھر میں موجود رہتی ہے وہ کریلو خاتون ہے اس پر انہوں نے کہا کہ اب آپ نے میرے سیاسی مخالبین کو بخشنا نہیں تھا بخشنا نہیں ہے اور عمران خان نے یہ بھی کہا اپنی سوشل میڈیا ٹیم سے کے وقت تھا کہ لوگ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم سے ڈرتے تھے اب وقت آ گیا ہے کہ دوبارہ اس کو فحال کیا جائے یعنی سوشل میڈیا ٹیم کو یہ ہدایت کی گئی کہ آپ نے سیاسی مخالبین کی پگڑیاں اچھالنی ہیں ان کی عزتیں اچھالنی ہیں ان کی خواتین کو ننگی گالیاں دینی ہیں جو سیاسی طور پر عمران خان کے خلاف بولے اس کو نازمہ گالیاں دینی ہیں اس کو نینے الکابات دینے ہیں اب جب ایک ملک کا وزیراعظم ایک حق میں وقت اپنے بچوں سے بھی چھوٹی عمر کی بچیوں اور بچوں کو جب یہ نصیت کرے کہ آپ نے کسی کو بخشنا نہیں آئے یعنی بخشنا نہیں ہے کسی کی پگڑی کو نہیں چھوڑنا خاص طور پر ان سیاسی مخالبین کے جن سے جن سے آج کل وہ خائف نظر آتے ہیں اب اسی موقع پر عمران خان نے جن الکابات سے رانہ صلی اللہ جو کے ممبر قومی اسیمبلی ہیں جن کو ہیون کیس میں اندر کیا گیا تھا اور جس کے بعد پوری دنیا میں پاکستان میں یہ نہیں پوری دنیا میں حکومت کے اس کارنامے پر جگت سائی ہوئی وہ سب نے دیکھ لی اب رانہ صلی اللہ ان کا کردار جیسا بھی ہے وہ قومی اسیمبلی کے ایک ممبر ہیں اور انہیں یہ کہنا عمران خان اور وزیر اعظم کی جانب سے آن کیمرہ یہ کہنا کہ یہ گھٹر کی پیداوار ہے یہ گھٹر سے نکلا ہوئے قاتل ہیں ان پر تو کوئی قتل کا مقدمہ نہیں ہے ایک مقدمہ ان پر ہے آج جن تب اس کا بھی کوئی فیصلہ نہیں وہ مارڈل ٹاؤن کیس ہے میرا ماننا یہ ہے کہ جب کسی گھر کا سربراہ اپنی اولاد اپنے بھین بھائیوں یا اپنے جو اس کے زیرے کفالت لوگ ہیں ان کو یہ نصیت کرے ان کو یہ مشورہ دے کہ آپ نے زبان برازی کرنی ہے لوگوں کو اپنے مخالفین کو اپنے خاندان کی دیگر لوگوں کو آپ نے گالیاں دینی ہے تو ایسے سربراہ سے اور ایسے گھرانے سے خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی جب آپ دوسروں کے گھر پتھر پھینکیں گے تو آپ یہ کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ دوسرا آپ کے گھر پھول بھیجوائے گا اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ بیڈیویییی موسیقی